بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے آج ہم پوٹیٹو کے بہت زبردست سے سنیکس بنانے جا رہے ہیں بہت کرنچی بہت ہی گریسپی بنتے ہیں اور اتنے جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتے ہیں فرائز تو سب ہی بناتے ہیں آپ کبھی اس کو اس طرح سے بنایئے گا آپ کو بہت مزے کے لگائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے چار بوائل پوٹیٹو لیئے تھے اور اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح سے کٹ کر لیں گے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ویڈیو اٹلیسٹ 2-3 منٹ واش کریں پھر سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس لوگوں کو مل سکیں یہ دیکھیں میں نے سارے پوٹیٹو اس طرح سے کٹ کر لیے اور ہم اس کو کسی فارک سے یا پھر میشر جو ہوتا ہے اس سے اس کو بالکل فائن میش کر لیں گے لمس اس میں بالکل نہ رہے بہت سمپل بنتے ہیں اور اتنی آسانی سے بن جاتے ہیں چھارٹ پڑ سے اور ٹیسک میں اتنے ڈیفرنٹ اور مزے کے ہوتے ہیں اس کو اب ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو اچھے سے میش کر لیں گے شام کی چائے پہ اس کو بنائے بچوں کو لنچ میں رکھ کے دیں بہت سو بردست کرتے ہیں یہ ہے اچھے سے دیکھیں میش ہو چکے ہیں دیکھیں بلکل اور اس کو اتنے تھوڑا سا اس طرح کر لیتے ہیں تاکہ اس میں لمس پل کھل نہ ہو بس اس چیز پر خاص خیال رکھیں موسیقی دیکھیں ہم اس میں میں ہاف ٹیسپونس کے اندر سالٹ ایڈ کریں تھوڑا سامی اس میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور میں اس میں کون سٹارچ ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ اپنے انداز سے کر لیجئے ابھی ہم ٹو ٹیبل سپونس ڈال رہے ہیں اگر ہم دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سی نرہ میں تو اس کے اندر اور ایڈ کر لیں گے اس کو بس اچھے سے مکس کریں گے اس کو کون سٹارچ اس لئے ملاتے ہیں کہ اس کا جو پانی ایکسز سپونس اپنے اپنے نپوزی بدوں اب ہم اس کو تھوڑا ہاتھ سے کریں گے اس طرح سے کل کے سٹارچ اس کے اندر تاکہ سارا سمجھ جائے دیکھیں اس طرح سے ڈائے ڈال دیں گے تاکہ یہ اچھے سے یہ بہت کل ریڈی ہے ہاتھ میں آئل لگایا ہے ہلکا سا اور اس کو ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے سے بہول لے کے اس طرح لمبا لمبا رول کر لیں گے اس طرح ہاتھ سے اور یہ میں ہمیں وائٹ تل لیا ہے اس کو ہم رول کر لیں گے اس کے اوپر اس طرح بڑا اس کو دیکھیں اس طرح سے تل کا ٹیز بہت اچھا آتا ہے آپ کو اگر نہیں پسند تو سمپل بنا لیں اس طرح سے اور اگر تل کھاتے ہیں شوق سے ہی دیکھیں میں نے بنا لیا ہے اس کو ہم دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کرنا شروع کریں گے اوائل گرم کر لیا ہے بہت زیادہ تیز ہائی فلیم نہیں رکھیں گے تھوڑی سی فلیم میڈیم رکھیں گے اور اس طرح ہم اس کو فرائی کریں گے اتنے مزے کے بنتے ہیں اتنا زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں ہمارے بن کے تیار ہیں تھوڑا سا اس کو میڈیم فلیم میں کریے گا تاکہ جو ہے اچھے سے کرسپ ہو جائیں اور یہ ہماری پوٹیٹو کے سنیکس بلکل ریڈی ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگ کو مل سکیں انسٹرگرام ٹک ٹک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ